ایک دو نکت نماز اپنے ماباب کے نہیں ہے یہ نماز اللہ کے رسول کا اشار اس نماز کو میں نے اہل بیٹ چینل پہ بھی بولا ہے لندن سے لیکن آج آپ کے سامنے بول دے تین سورے والی نماز کہلاتی ہے تین سورے والی نماز یہ نماز کے بارے میں یہ ہے کہ سرکار کے زمانے سے لے کے آج تک پھر سنو سرکار کے زمانے سے لے کے آج تک جتنے مولا کے چاہنے والے دنیا سے مزید ہیں ان سب کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں اٹلیسٹ 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 تھرزڈے نائن یاد رہا ہوں میں ان کے اولاد کو پتا ہے تھرزڈے نائن تمہارے ڈیڈ کی نائن تمہارے باپ کی رات ہے تمہاری ماں کی رات ہے تمہارے منومین کی رات مغرب سنے کے فجر تک تو یہ تین سورے والی نماز دے رہتا ہے تین سورے والی نماز کیسی ہے اس نماز کی نیت کرنا مغفرت کی شب جمعہ روز پڑھوں کے مشکل لیے مستحب منومین کے لیے قربتن اللہ سارے منومین کی مغفرت آپ کے ذہن میں ہونا ماں باں بھائی بہن دالہ دالی نانا نہیں پورے انٹائر شیعہ کمیلیٹی آپ کے ذہن میں یہ ہے دو رکعہ کی نیت کرو پہلی ریکارڈ سے سرو پہلی ریکارڈ میں ایک الہم اور ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ خل یا یاہل کافرون سورہ خل یا یاہل کافرون اگر پڑھنا نیاد ہے تو دیکھ کے بھی پڑھ سکتے وہ ہے بیڑی سمول سورہ اور اس کے فوراں بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ خل ہو اللہ سورہ خل الہم یہ دونوں سورہ پڑھنا سورہ خل یا یاہل کافرون اور سورہ خل ہو اللہ پھر رکو میں جاؤ قیام دونوں سجدے پھر کھڑے ہوگئے دوسری رگت کے لیے دوسری رگت میں بھی بلکل ایسی ہے ایک علم ایک مرتبہ سورہ خل یا یاہل کافرون اور ایک مرتبہ سورہ خل اللہ پھر خنود پڑھو نماز ختم کرو فجر کی نماز کی طرح نماز ختم ہوگئے اب مظلوم بی بی کی تذبیر پڑھیں آپ نے تذبیر پڑھ گیا اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیں اٹھا کے یہ دعا کرو کہ پروردگار سرکار کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو زمانے سے دیکھے آشتہ جتنے محبانِ آلِ محمد شیعانِ حیدرِ قرار دنیا سے گزرے اس کو اس نماز کا سواب اب آپ سنو اس کا سواب اب آپ سنو اس کا فائدہ اس میں آپ کی ماں بھی آگئے باپ بھی آگئے بھائی بھی آگئے بہن بھی آپ کے گراند 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 پیرنٹس بھی آگئے سارے مومنین آجیں اب آپ سنو جب یہ آپ نے نماز ختم کی لندن میں یہ جہاں بھی جو بھی سننا مجھے اس وقت نماز آپ نے قتم کی نماز قتم بھی مظلوم بی بھی کی تذویر پڑھ گے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھایا جیسی ہاتھوں کو اٹھا کے دعا تھے اب یہ نہیں ہے کہ آپ کی دعا جائے گی عرشِ الٰہی پر قبول ہوگی پھر فائدہ پہنچے گا نہیں یہی تو کمال ہے یہی تو اس کا کرم ہے یہی تو اس کا رحم ہے یہی تو عزیزوں کفار ہے یہی تو کفور و رحیم ہے جیسے ہی تم نے دعا کی نماز ختم کرنے پر اللہ اپنی رحمت کو نازل کرتے ہوئے تیری نہیں کرتا عذاب کو نازل کرتے ہوئے تیری یہ کرم ہے پرنگار اللہ معاف کر دے ہم گناہ کرتے ہیں کہ ہم کو عذاب نہیں آتا اللہ معاف کر دے ہم اپنے ہر گناہ کا اعتراف کرتے ہوئے لیکن رحم فوراں نازل کرتے ہیں کن فے کن کا ملہ ابھی آپ نے سورہ یاسیم میں سنا ارادہ کرتا رحمت آتی تو اب آپ سوچو کہ یہ نماز آپ نے لنگر میں پڑھی کوئت میں پڑھی آپ کی نماز ختم ہوئی ہزاروں لوگوں کی قبروں میں جس کو آپ جانتے نہیں پہچانتے نہیں آپ ان کو کچھ نہیں جانتے کوئی نہیں پہچانتے لیکن آپ نے کہا جتنے امام علی کے شیعہ جتنے امام علی کے ماننے والے جتنے چودہ معصوین کے ماننے والے ان کی لہت میں اللہ اس کا سوا پہنچا دے تو میں تو ملینز بول رہا ملینز کی تعداد میں ان کی گریوز بے ستر ہزار رحمت کے فرشتے آپ امیجن کرو امیجن کرو تمہارے باپ کی لہت میں ستر ہزار رحمت کے فرشتے پہنچے باپ نے نیچے سے پوچھا جب رحمت آئی مثال کی طور پر اندھیرہ ہے روشنی میں بدل گئی گرمی ہنس بالکل مانڈرٹ ٹیمپرنچر ہو گیا نیچے پریشان ہے پریشانی دور ہو گئی خدا نہ خرصہ نیچے کسی کو عذاب ہو رہا اس نماز کے سواب سے اس کا عذاب ختم ہو گیا یہ ایک ہزار چیزیں ہیں تو فورا جب ریلاکس ہوتا مردہ پوچھتا ہاتھوں کو اٹھا کہ بابا یہ رحمت آئی کہاں سے یہ فرشتوں سے پوچھتا کہ یہ کس نے بھیجی تو یہ عیسیٰ نے سواب ہے اس وقت فرشتے کہتے کہ فلا مومن نے مثال دینا فلا مومن نے لندن میں کوئیت میں جان بھی ہے فلا مومن نے تیرے لئے یہ نماز پڑھی یہ نماز کا سواب محمد اور آل محمد کے وسیلے سے اللہ نے تیری خبر میں پہنچایا تو اس کے بعد وہ ہزاروں مردے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دیتے تم پانچ منٹ کی یہ نماز پڑھ رہے لیکن ہزاروں لاکھوں لوگوں کی دعا تمہارے ساتھ ہو جائے گی عزیزو یہ آج کے زمانے میں اگر کسی کی دعا آ جائے تو تمہارے جو رکاوٹے ہیں تمہاری لائف کے جو آپسکلز ہیں تمہاری لائف میں جو ہرڈلز ہیں تمہاری لائف میں جو پرابلمز ہیں تمہاری لائف میں جو پریشانیاں ہیں جو تمہاری لائف میں سٹرس ہیں وہ ان مومنین کی دعا سے دور ہو سکتی کہ جب تم دوسروں کے لئے عیسال سواب کرتے بس میں آپ کی اولاد کو پاشا صاحب کی اولاد کو یہی بول رہا کہ یہ نماز ضرور پڑھو پانچ منٹ کا یہ عمل ہے اٹلیس اون تھرزڈے نائٹ یہ ضرور کرو اور جتنا ہو سکے اپنے باپ کے پہلے واجبات کو عدہ کھرا دو اگر ہر انسان کی خضا نماز ہوتی ہر انسان کے روزے ہوتے پانچ سال کے منیمم پانچ سال کے اس لئے کہ جوانی میں ٹراملنگ میں بیماری میں ایسا ہوتا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تو اس کی خضا عدا کرانے کے لئے یہ بہترین عمل ہے کہ آپ ان کے پہلے واجبات کو عدا کرا دو اور اپنے باپ کے لئے ہر شبہ جمعہ جہاں سے بھی آپ کا تعلق انڈیا پاکستان میں جو بھی آپ کے جاننے والے ہیں انتے غریب فاملی کو غریب فاملی کو مہنے میں ایک دفعہ بھیج دو اور نیت کلو کے پردگار ہر جمعہ رات کا یہ صدقہ ہے ایوری دھرز میں میرے باپ کو اس کا سوا پہنچے اس کے مہنے میں بھیجنے کے بعد آپ روز کا بھی بنا سکتے مثال کی طور پر مثال کی طور پر میں لندن والوں کے لئے بول رہا تم نے دس پاؤنڈ دس پاؤنڈ کے کتنے ہوئے ہزار روپے ہوئے مثال دینا میں آپ جتنا چاہے دو دس پاؤنڈ کسی غریب فاملی کو اگر آپ نے ہزار روپے انڈیا پاکستان میں کسی فاملی کو بھیج جائے کسی بیوہ کو یتیم کو اور آپ اپنے لندن میں بیٹھ کے نیت کر لو ان کے اولاد کو بھول رہا آپ نیت کر لو کہ اس کا سوا میرے باپ کو روزانے کا ستخہ دوستو یہ ستخے کا سوا اتنا ہے سنچو ستخہ ایک ایسی چیز ہے کہ موت کو ٹال دیتی پریشانیوں کو دور کر دیتی بیماریوں سے تم کو بچا لے گی اور کتنے نیڈی لوگ ہیں انڈیا پاکستان میں آپ یہ دعا کرو کہ ہزار روپے دو ہزار جو آپ بھیج سکتے اس کا یہ سوچو یہ وہ سواب ہے کہ تمہارا باپ روزانہ تمہاری نیچے لحظ سے تمہارے حق میں دعا دے گا کہ پروردگار میرے بیٹے نے مجھے نہیں بھولا میری بیٹی نے مجھے نہیں بھولا یہ بہترین عیسیٰ لے سواب ہے اب باپ یہ بولتا ہے مردہ یہ بولتا ہے کہ اللہ میری اس بیٹے نے مجھے نہیں بھولا تو بھی اس کو مت بھول نیچے سے دعا کرے گا اور ماں باپ کی دعا تم کو ایسے لگے گی کہ جو رکاوٹیں ہیں تمہارے اوپر رحمت آ جائے گی صرف پڑے محمد و آل محمد آپ سمجھے مئی بات تو یہ اتنا ضروری ہے اتنا ضروری ہے کہ اگر آپ دوسروں کے لئے کرتے جائیں گے دوسروں کے لئے کرتے جائیں گے اس سے بہتر کوئی عمل ہی نہیں اس سے بہتر کوئی عمل نہیں کہ اپنے مرہومین کے لئے کام بس میں آخری حصے پر آگئے زیارت امام حسین مولا حسین کی زیارت جب پڑھا وہ امام کے اولاد کے بول جب پڑھا اپنے باپ کی طرح سے صرف امام حسین کی زیارت سارے معصومین کیا آپ زیارت پڑھتے سارے معصومین کیا آپ زیارت پڑھتے ہمیشہ نیت کرو کہ اس زیارت میں اپنے والدین کی طرف سے اپنے بھائی بہنوں کی طرح سے اپنے مرہومین کی طرح سے اور نام لینا بولنا میری ماں کی طرح سے میرے باپ کی طرح سے اگر ماں زندہ ہے تو کوئی باپ اولاد ماں کی نیابت میں زیارت پڑھے اور زیارت کو حدیع کرو چودہ معصومین شہزادی زینب روز اگر زیارت ہے ماں میں حسین پڑھ کے تم اپنے باپ کی طرف سے پڑھو گے تو جیسا تمہارا باپ سواب لیتا تھا روز پڑھ کے جیسا تمہارے باپ کو سواب ملتا تھا مننے کے بعد اگر اولاد بھی جا کے پڑھی تو اس کو بھی ایسی سواب جب بھی اپنے if you get chance to go to his grave اگر آپ کو موقع مل رہا اپنے والد کے گریف پہ جانے کے تو باپ کی لہب پہ جب ہی بھی جانا تو سرانے کھڑے رہے سر کی سائی ماں کی لہب پہ جانا تو پیروں کی سائی پہ کھڑے رہے باپ کی ہمیشہ سرانے کھڑے رہے سر کی سائی اور وہاں کھڑے رہے زیادت ہے پس آخری بات بلتا ہے مجیس ختم کرے مسائب باقی ہے فرچوائے مننگس کی مجیس ہے جب جانا باپ کی لہب پہ تو سورہ یاسین سورہ یاسین بہترین سورہ فشار کمر سے بچنے گے اللہ معاف کرے کم از کم لوگ سے ایک رکو پڑ سورہ ملک بہت اچھا سورہ رحمان بہت اچھا قرآن کے ہر سورے بہت اچھا جب جانا لہب پہ تو بیوی کی مظلوم بیوی کی تذبیر بھی پڑھتا کدری دیر ہوگی دو مننٹ 34 ٹائمز اللہ اکبار دھنی دری الحمدلی اللہ دھنی دری بیوی کی تذبیر پڑھ کے لہب پہ باپ کی لہب پہ کڑے رہے گے یہ دعا کرو کہ پرودگار تذبیر مظلوم بیوی زہرہ کا واسطہ میرے باپ کو اس کا ثباب دوستو جتنی دیر تم رہو گے نا اپنے باپ کی لہب آپ کو پتا ہے جب آپ جاتے رہتے نا تو باپ کہتا ماں کہتی oh my son can you stay تھہر سکتے تم نیسے سے پکارتے کہ میرے بیٹے طرح اور تھہر جائے میرے پاس ماں تڑک کہتی باپ تڑک کہتا میرے لال oh my son oh my son don't leave me alone don't leave me alone تھہر جائے ہمارے کانوں میں پڑھ دیں گے ہم اپنے والدین کی آواز نہیں سن سکتے اسی لیے پانچ منٹ دس منٹ پندرہ منٹ بیس منٹ سپنڈ کر دوستو جو پڑھنا ہے پڑھو لیکن آج آپ کو ایک نیا توفہ دینا توصیف پاشا صاحب کی مندز میں کہ حدیث قصہ بھی باپ کی لہت پہ ماں کی لہت پہ خبرستان میں جا کے پڑھنا آپ کو عجیب لگ رہا ہے یہ کہ آج تک میں سنو حدیث قصہ کیا فیدہ ہوگا مننے والے کو اب سنو پلیز غور سے سنو آخری بات باپ کی لہت پہ جانا ماں کی لہت پہ جانا گزی قبرستان میں جانا تو حدیث حقیصہ بھی ضرور پڑھ جو آپ پڑھتے زیارت مہموسائی مجلس کرتے مرسیہ پڑھتے نوہا پڑھتے سورہ یاسین پڑھتے رحمان پڑھتے آپ جو پڑھتے پڑھو میں کسی چیز کو منانی کا پڑھ ایک ایڈ ایڈیشن دے رہا ہے حدیث پانچ سے چھے منٹ کا یہ عمل ہے کتنے دیر ہوتی ہے حدیث حقیصہ کی میکسیمم ٹین مینٹس کیوں فائدہ اس کا کیا فائدہ ہے اس کی بے انتہا سواب ہے بے انتہا سواب ہے جو معصومین کی اللہ نے دنیا کو جو کریئیٹ کیا آلمین کو جو کریئیٹ کیا اس کا ریزن بتا کہ میں نے ان کی محبت مکھی کریم پروتگا نے اعلام کیا کہ میں نے جو کچھ بنایا ان کی محمد محمد اور آل محمد کی اہل بیت اتھار کی کو اللہ نے ایسے پریس کیا اس میں ایسے تعریف کی اس کے بعد اب سنو اب میں فائدہ بتا رہا ہوں صرف حدیث قصہ کا جو انڈ ہے وہ کیا ہے حدیث قصہ جب آئے تدھیر آگئے اس کے بعد سرکار بول رہے اللہ کا رسول بول رہا مولا سرک کہ یالی لاست جو بلکل انڈ ہو رہی ہے اس میں اللہ کا رسول مولا کو بول کہ یالی جہاں یہ حدیث پڑی جائے گی وہاں پہ اللہ کی رحمتیں گھیل لیں گی اب یہ بتا میں نے مجید کے آغاز میں کہ مرنے والے کو کیا چاہیئے قبرستان میں جو لوگ آرام کر رہے ان کو کیا چاہیے ان کو رحمت چاہیئے اللہ کا رسول جو جس کو ابو جہل ابو لہب کے سرز ظالمین نے صادق کہا جو رحمت اللہ عالمین وہ کس سے کہہ رہا میرے مولا سے کہہ رہا اس میں کوئی غیر خاکی انسان نہیں اللہ کا دو معصوم کی گفتگو ہے اللہ کا رسول کہہ میرے مولا کو کہ یعنی جہاں یہ حدیث پڑی جائے گی وہاں رحمت اس جگہ کو گھیل لیں گی دوستو قبرستان میں اور کیا چاہیے تمہارے باپ کو کیا چاہیے رحمت خدا چاہیے اگر رحمت خدا ان کی لہت میں آ جائے تو سمجھو ہر چیز ان کو مل گئی رحمت ہی کے لیے تو نیچے انتظار ہے رحمت ہوگی روشنی ہوگی رحمت ہوگی اس کی خضا صحیح ہوگی رحمت ہوگی عذاب سے بچیں گے رحمت ہوگی تکریف سے بچیں ہوگے رحمت کی دعا ہے ہیئر اور ہیئر آفٹر اتنا ثواب ہے تو میری ایک کی قائش جہاں بھی بیٹھ کے حدیث قصہ پڑھو حدیث قصہ پڑھنے کے بعد اپنے ماں باپ کو اس کا ثواب پہنچ ہوگی جب بھی قبرستان میں جانا تو ان کے لئے ضرور پڑھنا کہ اللہ اس کے آئیے حدیث قصہ کا واسطہ تیرے حبیب کا وعدہ ہے تیرے ولی کا وعدہ ہے مولا اور رسول کا وعدہ ہے رحمت ونازل کرتا اس وقت رحمت ونازل کردے سر وقت پڑھنے مد وآد محمد پڑھنے